پی ایس ایل 5 کا میلہ سجنے میں صرف ایک دن باقی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایس ایل کا کونسا میچ کس دن کتنے بجے کونسی ٹیم کس کے خلاف کھیلے گی تو اگر آپ پی ایس ایل اور کرکٹ کے لور ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے علاوہ پی ایس ایل کے دس میچز جو لاہور میں کھیلے جائیں گے اس حوالے سے میں اور میری ٹیم لاہور میں پبلک سے میچ شروع ہونے سے قبل ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں ان کے تجدیر آپ کو دکھاؤں گا تو پی ایس ایل سے ریلیٹڈ اہم معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے پی ایس ایل کا پہلا میچ کویٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباد جنائٹڈ کے درمیان دوسرا میچ کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے درمیان اکیس فروری کو دن تین بجے کراچی میں ہوگا تیسرا میچ لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان اکیس فروری کو شام آٹھ بجے لاہور میں کھیلا جائے گا چوتھا میچ کویٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی کے درمیان بائیس فروری کو دن دو بجے کراچی میں ہوگا پانچوہ میچ اسلام آباد جنائٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان 22 فروری کو شام 7 بجے لاہور میں کھیلا جائے گا 6 میچ کراچی کنگز اور کویٹا گلیڈیٹرز کے درمیان 23 فروری کو دن 2 بجے کراچی میں ہوگا 7 میچ 23 فروری کو شام 7 بجے لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا 8 میچ 24 فروری شام 7 بجے ملتان سلطانس اور پشاور ظلوی کے درمیان ملتان میں ہوگا 9 میچ اسلام آباد یونائٹڈ اور کویٹا گلیڈیٹرز کے درمیان 27 فروری کو شام 7 بجے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا دسوہ میچ 28 فروری کو دن 3 بجے ملتان سلطانس اور کراچی کنگز کے درمیان ملتان میں کھیلا جائے گا گیاروہ میچ پشاور سرمی اور لاہور کلندل کے درمیان 28 فروری کو رات 8 بجے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا باروہ میچ پلتان سلطانس اور کویٹا گلیڈیٹرز کے درمیان 29 فروری کو دن 2 بجے ملتان میں کھیلا جائے گا تیروا میچ 29 فروری کو شام 7 بجے اسلام آباد یونائٹیٹ اور پشاور ظلمی کے درمیان راول پنڈی میں کھیلا جائے گا چودوا میچ یکم مارچ کو شام 7 بجے اسلام آباد یونائٹیٹ اور کراچی کنگز کے درمیان راول پنڈی میں کھیلا جائے گا پندروہ میچ دو مارچ کو شام 7 بجے پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے درمیان راول پنڈی میں کھیلا جائے گا سولوہ میچ کویٹا گلیڈی ایڈرز اور لاہور کلندرز کے درمیان شام سات بجے لاہور میں کھیلا جائے گا ستروہ میچ اسلام آباد جنائٹیڈ اور لاہور کلندرز کے درمیان چار مارچ کو شام سات بجے لاہور میں ہی کھیلا جائے گا اٹاروہ میچ پشاور ظلمی اور کویٹا گلیڈی ایڈرز کے درمیان پانچ مارچ کو شام سات بجے راول پنڈی میں کھیلا جائے گا انیسوہ میچ چھ مارچ کو رات آٹھ بجے لاہور میں کراچی کنگز اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلا جائے گا بیسوہ میچ سات مارچ کو دن دو بجے پشاور ظلمی اور اسلام آج یونیٹڈ کے درمیان راولپنڈی میں کھیلا جائے گا اکیسوہ میچ لاہور کلندرز اور کویٹا گلیڈیٹرز کے درمیان شام سات بجے سات مارچ کو لاہور میں ہوگا بیسوہ میچ آٹھ مارچ کو دن دو بجے ملتان سلطانس اور اسلام آج یونیٹڈ کے درمیان راولپنڈی میں کھیلا جائے گا تئیسوہ میچ لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان شام سات بجے آٹھ مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا چوبیسوہ میچ لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کے درمیان شام سات بجے دس مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا اچیسوہ میچ کویٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانس کے درمیان گیارہ مارچ کو شام سات بجے لاہور میں کھیلا جائے گا چبیسوہ میچ بارہ مارچ کو شام سات بجے کراچی کنگز لاہور کلمدرز کے درمیان کراچی میں مقابلہ ہوگا ستائیسوہ میچ تیرہ مارچ کو شام آٹھ بجے پشاور ظلمی اور ملتان سلطانس کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا 28 میچ کراچی کنگز اور اسلام آبار جنائٹڈ کے درمیان 14 مارچ کو شام 7 بجے کراچی میں ہوگا 29 میچ 15 مارچ کو دن 2 بجے ملتان سلطانس اور لاہور کلندرز کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا PSL 5 کے پہلے راؤنڈ کا آخری میچ 15 مارچ کو شام 7 بجے کویٹا گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا جس کے بعد کوالیفائر راؤنڈ کا پہلا میچ 17 مارچ کو شام 7 بجے کراچی میں ہوگا جبکہ پہلا سمی فائنل 18 مارچ کو شام 7 بجے لاہور اور دوسرا سمی فائنل بھی رات 8 بجے 20 مارچ کو لاہور میں ہی کھیلا جائے گا PSL 5 کا آخری اور فائنل مارکہ لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں شام 7 بجے 22 مارچ کو ہوگا